خود کو مضبوط بناو بناو کہ آنسو صرف جائے نماز پر ہی سجتے ہیں شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر وہ سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں آنے جو خالص دودھ دیتے ہیں ان کو جانور کہا جاتا ہے اور جو ملاوٹ کرتے ہیں ان کو اشرف المخلوقات دولت کتلک کی معنی تھے جس کے پیچھے جانے سے اپنے بھی دور ہو جاتے ہیں جن سے بچھڑنا بھی موت محسوس ہوتی تھی آج ان سے ملے زمانہ ہو گیا سبر کو کبھی گرنے مت دو کہ سبر بھی خدا سے محبت کی دلیل ہے ہر حال میں الحمدللہ کہا کرو کہ قرآن پاک بھی اسی سے شروع ہوتا ہے ہم اچھے لوگ تلاش تو کرتے ہیں مگر خود اچھے نہیں بن پاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کو وہ لوگ سخت ناپسان ہیں جو ہر وقت دوسروں سے جھگڑے کرنے میں لگے رہتے ہیں زندگی اس وقت خوبصورت بن جاتی ہے جب اس میں سچ بولنا چپ رہنا ہے اور نظرانداز کرنا شامل ہو جائے دنیا میں اخلاق کبھی ہار نہیں سکتا اور تکبر کبھی جیت نہیں سکتا مرد اپنی جمانی کے آمال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھتا ہے انسان کی نیت کی اسمائش اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کی مدد بینہ کسی لالچ کے کر رہا ہوتا ہے بے شک توڑ کر دیکھ لو دنیا کی ہر چیز قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے وقت کے پاؤں نہیں ہوتے مگر وقت کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے نیکی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ چھوٹی سی نیکی تمہیں اللہ کی رضا سے جنت کا حقدار بنا دیتی ہے زندگی میں زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ اصطفار کرتے رہو کہ اس سے مشکلات کا حل مل سکتا ہے نصیحت وہ سچائی ہے جس کو ہم توجہ سے نہیں سنتے اور خیبت وہ دھکا ہے جس کو ہم توجہ سے سنتے ہیں انسان جبان سے پھیلائی خیبت کا جہزہ لے تو سمجھ جائے کہ خاموشی میں کتنی برکت ہے ہمیشہ اپنوں میں انصاف کیا کرو کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل چار لوگ تھی اور ہر پوری قوم ہو گئی تھی کیونکہ باقی خاموش رہے تھے اگر آپ کا جہان بیٹا کسی برے کاموں کا شکار ہو چکا ہے یا اس نے برے دوست بنا لیے ہیں اور وہ اپنے آپ کو گھر سے دور رکھنے لگا ہے ہر وقت بتتمیزی کرنے لگا ہے یا پھر کوئی بات نہیں مانتا تو اس پہ کبھی بھی دباؤ یا ہاتھ مت اٹھائیں بلکہ گھر میں ہر روز سو بار دروچری پڑھ کر اس کو پانی میں دم کریں اور یہ پانی پانی اپنے بیٹے کو پلا دیں وہ جب بھی گھر میں آئے اس پہ دروچری پڑھ کر پھونک دیا کریں چند دنوں میں آپ اپنے بیٹے میں تبدیلی دیکھیں گے وہ برے لوگوں سے دور ہونے لگ جائے گا اور برے لوگوں ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل جائیں گے اور آپ سے ساری زندگی بتتمیزی تک نہیں کرے گا اور زندگی بار خود کو کامیاب ثابت کرے گا ہمیشہ دوسروں کو بھی اچھائی کی نصیحت کرے گا ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیا کرو کہ سچائی میں اتمینان ہے اور چھوڑ ہر وقت بے چین رکھتا ہے فجر کی نماز خود پہ لازم کر لو کہ یہ شیطان کے خلاف تمہاری پہلی فتح ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اشا کی نماز اور صبح کی نماز میں کتنی فضیلت ہے تو لوگ اگر گھٹنوں کے بل آنا پڑتا تو وہ بھی آتے آتے ہیں ایک وہ دور تھا کہ صحابہ اکرام نیکیاں کر کے بھی روتے تھے اور آج ہم ہیں کہ گناہ کر کے بھی نہیں روتے زندگی میں اپنی خوبیوں پہ گزارو کسی دوسروں کی خامیوں پہ نہیں زندگی بدلنے کے لیے وقت ضرور ملتا ہے مگر وقت بدلنے کے لیے زندگی دوبارہ نہیں ملتی جس نے 63 سال کی عمر میں بھی چھوٹ نہیں بولا وہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں زبان تو صرف وسیلہ ہے حقیقت میں تو تربیت ہی کلام کرتی ہے اپنی ہر جائز حاجت پوری کرنا چاہتے ہو تو فجر کی نماز کے بعد صورت یاسین پڑھا کرو ہمیشہ اللہ سے مانگا کرو کہ وہی بے حساب عطا کرتا ہے اور کبھی واپسی کا تقاضہ بھی نہیں کرتا توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ انسان دوبارہ گناہ نہیں کرتا غیرت کسی مرس سے تعلق کا نام نہیں بلکہ خدا کی بنائی ہوئی حدود کو نہ توڑنے کا نام ہے بے شک تم دوسروں سے محبت کرنا چھوڑ دو مگر پفاہ کبھی مت چھوڑنا ہمیشہ اپنوں میں یا خیروں میں عدل و انصاف کیا کرو کہ اس سے اللہ کی نحمتیں بڑھ جاتی ہیں کربلا کا سب سے بڑا سبق کہ مردوں نے حق اور سبر نہیں چھوڑا اور ہواتین نے حیاء اور پردہ نہیں چھوڑا کبھی مت چھوڑا بحق اور ثلی بڑاب 어머 کو اپنے رسم از بڑو رسم از بڑا ساکہ موسیقی